بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاکٹ سیون کے ساتھ میں ہوں اعتزاز ناقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب نظر آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ذکر کریں گے وزریعظم نے آج سکردو میں تقریب سے خطاب کیا اور وہاں کے جو بڑا ایک سیاتی مقام ہے اس کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات کی اور وہاں کے پسماندہ زیلوں کو آگے لے آنے کی بھی انہوں نے بات کی ہے اس کے ساتھ ساتھ سانیہ پشاور آج کا دن بلیک ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے پاکستان میں اور سات برس بیٹھ گئے ہیں اس واقعے کو سانیہ ای پی ایس کو اس پر بھی وزریعظم نے بیان دیا ہے اور پوری قوم اس پر افسردہ ہے اس دن کو یاد کر رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور آج کا دن دو حوالوں سے ہمارے لئے یوم سیاک کے طور پر ہے سکوت ڈھاکہ بھی اسی دن ہوا اس واقعے کو پچاس برس بیٹھ گئے اور اس پر بھی بات کی جاری ہے اس کا بھی ذکر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ فواج چودری صاحب نے جسٹس بجیو دین کے بیان کے بعد آج یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس معاملے پر عدالت سے رجوع کریں گے جھوٹ بولا گیا بنی گالا کے گھر کے متعلق وزریعظم کے اخراجات کے حوالے سے جس پر جسٹس بجیو دین نے بھی جواب دیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ گوادر میں جو ہم دو روز ہم بھی بات کرتے رہے اس میں مظاہرین بیٹھے تھے تیس روز تک جو دھرنا جاری رہا جو کمیٹی خصوصی طور پر بنائی گئی تھی حسد عمر صاحب اور زبیدہ جلال صاحبہ وہاں پہ پہ پہنچی ہیں اور وہاں پہ ان کے معاہدے کو حتمی شکل بھی دی گئی تحریری معاہدہ وہاں دیا گیا اور ان کے مطالبات جو ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں مانے گئے ہیں تو اس پہ دھرنا مظاہرین نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا اس پہ بھی بات کریں گے اور پھر ہم کرپشن سٹوری جو پولیکرینک کے حوالے سے ہم ذکر کرتے رہے ہیں اس کی ایک اپیسوڈ کا بھی آج ذکر کریں گے چاہترین صاحب سب سے پہلے تو وزریعظم سکردو میں ذکر کر رہے تھے انٹرنیشنل ائرپورٹ کانون نے حوالہ دیا سڑک کی تعمیر کے حوالے سے کانون نے کہا یہ علاقہ بہت جلد ترقی کرنے والا ہے اور ہم بہت سے موجودہ حکومت جو اب اقدامات کر رہی ہے اور وہ وقت آئے گا کہ جب پورا ملک سکردو کا اور گلگت بلتستان کا رخ کرے گا اور یہاں پہ لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ آبستہ ہوں گے تو یعنی ایک اچھے مستقبل کی نوید سنائیے وہاں پہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پرائیمسٹر نیمران خانے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پسماندہ علاقی ترقی کرتے ہیں تو ملک ترقی کرتا ہے پسماندہ علاقوں میں ایک ترقی جو سب سے بڑی ہے تعلیم ہے وسائل ہیں پھر صحت ہے یہ ساری چیزوں سے وہ لوگ محروم ہوتے ہیں کوئی بڑے آسپیٹل وہاں نہیں ہوتے کوئی بڑے ایڈیوکیشن کی ادارے نہیں ہوتے لیکن وہاں کے بچے ذہین بہت ہوتے ہیں وہ بہت باصلہیت ہوتے ہیں اور وہ آگے آتے ہیں پرائیمسٹر نیمران خان جب سے آئے ہیں ان کی ہمیشہ یہ خواہش لی ہے کہ ٹوریزم بڑھایا جائے اور میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ٹوریزم صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ آئیں اور پہاڑ دیکھ کے جائیں وہاں پر ٹوریزم کے جو باقی لوازمات ہیں ان کا بھی ارینجمنٹ کیا جائے ان کے جو باہر سے غیر ملکی لوگ آئیں گے وہ تو ایک مطلوبہ سہولیات جو ہیں وہ دے جائیں تو ان کی تمام جو مطلوبہ ایک سہولیات ہیں جو انٹرنیشنل سٹنڈر ہے ٹوریزم کے لیے وہ ان کا بھی کوئی انتظام کرنا چاہیے کہ وہ کیسے وہاں ان کو فرام کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ملک میں ہمارے میں خاصی صورتحال بہتر ہے امن امانہ بہتر ہے اور معاشی سرگرمیاں بھی اس سے تیز ہوں گی جب ملک میں امن ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں باہر سے گھومنے پھر نہیں کیونکہ ہمارا ملک میں کرنسی بہت نیچے ہو گئی ہے اور لوگوں کے لیے سستہ پڑھ رہا ہے تو اب لوگ آ سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا ان کو انوائرمنٹ دیں تھوڑا سا ماحول اچھا دیں معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو نوکرییں ملیں گی ان کے لیے وسائل بات نہ ہوگی یہ پرائیمنٹسلی ملان خان کی ایک اچھی کوشش ہے اللہ کرے اس پر کام ہو اور یہ کامیاب ہو ٹھیک ہے یہ چلتا رہے اس پر کنسسٹنٹسی بڑی ضروری ہے کوئی اگر منصوبہ شروع کیا جاتا ہے تو وہ جاری بھی رہے اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کے حوالے سے سیزاتینز ہم ذکر کریں پہلے تو سانے ایپی ایس کا ہم ذکر کرتے ہیں سات برس اس واقعے کو بیٹھ چکے ہیں جس درندگی کا مظاہرہ کیا گیا تھا ایپی ایس میں معصوم بچوں کی جانے لی گئی تھی اور اس کے بعد ہماری پاک افواج نے اور اس وقت کی حکومت نے بڑے اقدامات کیے آپریشنز شروع کیے آپریشنز رد الفساد ضرب حضب شروع ہوا تو یہ صورتحال جو ہے وہ کچھ بہتری کی جانب گامزنوی وزیراعظم نے یہ کہا دیکھیں یہ عزائم تو بلکل ٹھیک ہے پرائم منسٹر نے جو کہا ہے بلکل ٹھیک ہے ہم نے پاکستان کے دشمن کو شکست دے نہیں لیکن اب سوال یہ ہے کیا سات سال بعد بھی ہم بیٹھے ہوئے اس پر بات کر رہے ہیں ادارے افسوس کر رہے ہیں کیا ہم نے اس واقعے سے کوئی سبق سیکھا کیا ان واقعے میں جو لوگ ملوث تھے ان کا کوئی تائین کیا گیا کیا سکورٹی لیپسس تو ہوئے نا کوئی سکورٹی کے ادارے کہاں تھے کیا دوسرے جو ادارے ہیں وہ کہاں تھے وہ ساری چیزیں ان میں کون ذمہ دار تھا یہ واقعہ کیسے ہوا اس سے کیا سبق حاصل کیا کوئی کمیشن بن جاتا جس کمیشن کی ریپورٹ آ جاتی تو لوگوں کو پتا چلتا کہ آگے سے ایسا نہ ہو آج بھی دیکھیں جب میں صبح وہ جو بچے وہاں شہید ہوئے ان کی بچوں کے والدین سے جب میں باتیں کر رہا تھا تو ان کی ایک بچے کی ماں نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں یہ تو دکھ ہے یہ ہے کہ ہمارا بچہ شہید ہوا لیکن اس کے بعد جو سکورٹی اداروں کے افسران سے جب ہم ملے تو انہوں نے جس قسم کی باتیں کہیں اور جو بچوں کی ماں نے مجھے بتائیں اب یقین مانیں کہ میں آنے اور وہ باتیں کہہ نہیں سکتا ایسی ایسی باتیں کی گئیں یہ نہیں کہنی چاہیئے تھی کم از کم ان کی حوصلہ مرہم رکھا جاتا اگر آپ اتنے دیکھیں کوئی آدمی جو ہے اپنے اختیار میں یا اپنے طاقت میں اگر وہ بہت کوئی مطلب ایسے غرور کرتا ہے زوم میں آ کر تکبر کا مظہرہ کرتا ہے تو وہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی بڑے بڑے فیرون میں نے دیکھی ہے بڑے بڑے فیرون دنیا میں آئے اور چلے گئے جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیزیں سمجھتے تھے تو زوال آتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں لیکن ان مظلوم لوگوں کے ساتھ جو متاثرہ خاندان ہے ان کے ساتھ ان کی داہدرسی ہونی چاہیے ان کے سامنے ان لوگوں کو کوئی کمیشن بنا کے کوئی ایسی ریپورٹ دینے چاہیے جس سے ان کو تسلی ہو پھر ہم ٹی ٹی پی سے بات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگوں نے کھلا آپ کو پتا ہے کہ یہ تسلیم کیا کہ وہ اس میں ملوث دے ان کے لوگ ملوث دے وہ ہمارے بچوں کے قاتل ہیں تو اگر ہم ان سے کہیں گے ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں یا ان سے بات کر رہے ہیں یا ان کو عام معافی دینے کی کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ جو ماں ہیں جن کے بچے شہید ہوئے ہیں ان کے دل پہ کیا گزرے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی کو سامنے رکھ کر ماضی کے واقعات کو سامنے رکھ کر مستقبل کے حکمت عملی اپنانے چاہیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ ہم نے ماضی کے واقعات سے سیکھا ہو کہ یہ جو ظلم ہوا ہے یہ ظلم دوبارہ نہ ہو یہ جو ظلم ہوا ہے اس میں کون کون لوگ ملوظ تھے کہاں کہاں ناکامی ہوئی ہے کہاں کہاں کوتائی ہوئی ہے کہاں کہاں غفلت برتی گئی ہے اور اس غفلت برتنے میں کون ذمہ دار تھے ذمہ دار جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے جب تک ذمہ دار سامنے نہیں آئیں گے اس وقت تک تو اس وقت تک تو پتہ نہیں چلے گا نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داروں کو سامنے لانا بہت ضروری ہے اور یہ پتہ چلانا بہت ضروری ہے کہ اس واقعہ میں کون کون لوگ ملوظ تھے مجموعی طور پر تو ذمہ داری کا تعین ہو گیا نا جب انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہم نے یہ اٹیک کیا ہے مجموعی طور پر جو اوورال بات کی گئی اب اس کے بعد آپ نے حکمت عملی کے بات کی کہ آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی تو اس میں وزیراعظم کا ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کنٹینر پہ تھے تب بھی یہی بات کر رہے تھے اب بھی یہ کرتے ہیں کہ اس وقت امریکہ افغانستان میں تھا اور ادھر ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے ہمارے علاقوں میں بھی ہو رہے تھے ادھر بھی ہو رہے تھے تو اس کے جو ریاکشن میں جو ہے ظاہر ہے حمل اکسان اٹھانا پڑا ہے اور ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مذاکرات کی سطح پہ لے کر آئیں اور جو ریاکشن تھا جس اداز میں رکانس کیا گیا تھا ویسا آئندہ نہ ہو یہ ان کا ایک راستہ ہے ان کا ایک خیال ہے دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ہم ان لوگوں سے مذاکرات کیسے کریں جن لوگوں نے ہمارے بچوں کو مارا امریکہ کے جو ڈرون حملوں کی بات پرائیم منسٹر بھی کرتے ہیں آپ نے بھی ان کی وہ بات دورائی ڈرون حملوں میں اب تک جتنے لوگ مارے گئے ہیں وہ سارے امریکہ ڈرون حملے سے وہ بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ یہ دہشتگردوں کے بڑے سربراہ ہیں وہ سارے امریکی ڈرون حملوں سے مارے گئے ہیں ہم نے تو نہیں مارا ان کو ان کا ریاکشن امریکہ میں ہونا چاہیے امریکہ کے خلاف ہونا چاہیے تھا امریکن فورسز جو وہاں تھیں اوغانستان میں ان کے خلاف ہونا چاہیے تھا ان معصوم بچوں کے خلاف ہونا چاہیے تھا جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں جو پڑھنے کے لیے گھر سے ہیں یہ ہماری قوم کو مستقبل تھے آپ نے ان پر حملہ کیا جو بندہ جو شخص جو دہشتگار میرے ملک مستقبل کے بچوں پر حملہ کرے گا اس سے کیسے میں بات کر سکتا ہوں اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں اچھا ایک تو یہ جیسے تائیون آپ نے کہا ہونا چاہیے پھر اسی طرح سکوتر ڈاکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں پچاس پرس پیت گئے اس کا بھی بڑا اہم رول ہے ظاہر ہے ہمارے مستقبل کی تعمیر کے حوالے سے ماضی کے واقعات بہت اہم ہوتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آج کے دن کے حوالے سے بات کریں گے ایک دوسرا اہم دن ہے ہمارے لیے دوسرا واقعہ بڑا افسوسناک تھا جو انیس سو اکتر میں رون اما ہوا اور پاکستان دو لخت ہوا تھا سکوت دھاکا کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بھارت کی سازش کے نتیجے میں ہمارے ملک کو دو لخت کیا گیا تھا سیاترین صاحب آج کے دن کے حوالے سے آپ ایک عرصے سے جنرلزم بھی کر رہے ہیں یہ دن ہر سال آتا ہے اور یقینی طور پر آپ دیکھتے رہے ہیں کیا ماضی میں یا اب ہم نے اس واقعے سے کوئی سبق سیکھا اور اس کے بعد اس بنیاد پر ہم نے آئندہ کی کوئی حکمت عملی تیار کی اچھا میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے مصطفیٰ خر صاحب سے ایک دفعہ انٹرویو کیا اور ان سے یہ پوچھا کیونکہ مصطفیٰ خر ضرفکار لی بھٹو کا رائٹ ہینڈ تھا تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو حمود الرمان کمیشن ریپورٹ بنی یہ پبلک کیوں نہیں ہوئی اور اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا تو مصطفیٰ خر کا یہ خیال تھا کہ اس وقت اس لئے بھٹو صاحب نے جاری نہیں کی بھٹو صاحب کو کہا گیا کہ اگر آپ یہ کمیشن ریپورٹ جاری کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے لوگوں کا مرال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا اور اس ریپورٹ کو آپ جاری نہ کریں بھٹو جیسا طاقتور آدمی حمود الرمان کمیشن ریپورٹ جاری نہ کر سکا حمود الرمان کمیشن میں جو حقائق لکھے گئے ہیں جب انڈیا نے جاری کر دی پھر پاکستان میں جنب مشرف کے زمانے میں بھی وہ جب ریپورٹ آگئی تو یہاں بقیادہ رکھی جاتی تھی نیشن لیبریری میں اور قومی اسیمبلی میں بھی رکھی جائی وہ اس کی کتابوں کی مختلف حصے جو ہیں اور میں ان کو خود کور کرتا رہا ہوں اس میں جو نقاض لکھے گئے ہیں جو چیزیں لکھی گئیں ہیں اگر ان پر عمل درامد ہو جاتا تو میں سمجھتا ہمارے بہت سارے مسائل جو آج ہمیں درپیش ہیں شاید درپیش نہ ہوتے ہمیں دیکھیں حقائق تو تلخ ہوتے ہیں اور تاریخ میں جو واقعات ہوتے ہیں انہیں اب خروج تو نہیں سکتے وہ واقعات موجود رہتے ہیں اپنی جگہ پر ہمیں سیکھنا چاہیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ باتیں سیکھ نہیں رہے ان سے ہم کچھ حاصل نہیں کر پا رہے کہ ہم نے اپنی قوم کو کیسے بنانا ہے اسی طرح جنرل جو تھے جنرل یائیہ جنرل ابوبکر عثمان میں تھا اچھا ان کی ایک کتاب ہے بمبی سے جی ایچ کی اوٹا انہوں نے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی لکھی ہیں جو انہوں نے چیزیں نشاندہی کی ہیں ان میں کچھ چیزیں آج بھی ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہیں تو پھر اس سے پھر مسائل پیدا ہوں گے نا یعنی اس وقت بھارت نے جو کوشش کی تھی اس وقت کے مشرقی پاکستان میں جو آج بنگلہ دیش ہے اور جس طرح سازش رچائی سی اور پروپیگنڈا کیا تھا اور ظاہر ہے وہاں پہ تو اس بات کو مانا بھی ہے بھارت میں اس بات کو تسلیم بھی کیا گیا آپ کو پتا ہے دنیدر مودی کی تقریر میں بھی یہ باتیں سامنے آتی رہیں کہ اس وقت جو تحریک چلائی گئی تھی انہوں نے کس طرح سے اس کو کیا پھر اس کے بعد اب بلوچستان میں بھی اسی نویت کی کوششیں کرتا رہا ہم نے وہاں پہ ان کا ایک جو آن جاب تھا آن ڈیوٹی آفیسر تھا کلبوشن اس کو پکڑا دنیا کے سامنے لے کے آئے تو وہ تو ابھی تک کر رہا ہے یہ کوششیں کرتا نہیں دیکھیں وہ تو کرتا رہے گا ہم نے دشمن کو کیوں انٹر ہونے دیا دیکھیں آج بھی جو ہمارے پاس عزاد و شمار موجود ہیں جو کتابیں موجود ہیں جو تاریخی واقعات اور حالات موجود ہیں اس کے تحت تو مجیب و رحمان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا لیکن مجیب و رحمان جب یہاں سے قید کاٹ کر واپس گیا لوگ وہاں آگے نکل آئے اب اور بہت ساری چیزیں آئی ہیں کہ جنرل یعیہ خان کو تو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم سلندر کرو جنرل یعیہ خان نے کیوں کیا وہ کیوں انہوں نے سلندر کر دیا اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حمودر امان کمیشن میں موجود ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جنرل اس میں حمودر امان کمیشن میں اس طرح واضح نہیں ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جنرل ابو بکر عثمان مٹھا جو ہیں ان کی کتاب ہے جو بمبی سے جی ایچ کی ہوتا ہے تو ان میں کچھ چیزوں کہتا ہے اس میں کچھ چیزیں شامل کی گئی ہیں پھر اسی طرح جو جسس منیر جو ہیں جو عیوب خان کے وزیر قانون تھے ان کی کتاب ہے جناٹ و زیہ اس میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے مطلب جو ابھی میں نہیں کہہ سکتا ہونے اور بہت ساری دو چار کتابیں ہیں تو وہ ساری چیزیں ملا کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے غلطییں کہاں ہوئی ہیں غلطییں سے سبق سیکھنا چاہیے چاہ کے مستقبل میں فیوچر میں وہ غلطییں نہ ہو بجائے اس کے کہ اس کو کور کرنے کی کوشش کی جائے یہ بلکل یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور اس بحث سے بھی نکل آنا چاہیے کہ کس کا قصور تھا سیاستدانوں کا تھا کس کا نہیں تھا اداروں کا تھا یہ اپنی اس بحث سے نکل کر جو کچھ کیا گیا آپ کے دشمن نے جو سٹیٹیجی اپنائی اس کو آئندہ کے لئے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے میرے خیال میں یہ ایک بڑا اہم سبق ہے جو میں آج کے دن دیکھنا چاہیے اس کے ساتھ سجادترین صاحب یہ تو ہمارے وہ دن ہیں جن کا ہم لرن کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے سیاستدانوں نے بھی کچھ سیکھا ہے فواد چودری صاحب نے بھی کچھ موجودہ تین ساڑھے تین سالوں میں سیکھا جسٹس وجیہ دین صاحب نے بھی کیا کچھ سیکھا آج جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ایک جانب عوام ہے جو دو وقت کی روٹی کو اس وقت ترس رہے ہیں مہنگائی کا جو عالم ہے اور یہ فواد چودری صاحب نے جسٹس وجیہ دین نے کہا جناب ان کے گھر کا خرچہ ترین صاحب چلاتے رہے جانگیر ترین صاحب نے کہا میں نہیں چلاتا رہا انہوں نے بھی ٹوئٹ کیا فواد چودری صاحب نے کہا وہ جھوٹ سامنے آگیا ہے جسٹس وجیہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو جاہر ہے یہ چیزیں ڈاکومنٹ میں تو نہیں ہوتی یہ کیا ہو رہا ہے اس قسم کے بیانات وہ اب کوٹ میں جا رہے ہیں جسٹس صاحب کے خلاف آج جیسٹس صاحب نے کہا ہے کہ وہ کوٹ میں جا رہے ہیں ان کے خلاف دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ سارے نان ایشوز ہیں یہ عوام کے سامنے لائے جا رہے ہیں ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی کسی کو پیسے دیتا رہا نہیں دیتا رہا اس سے غریب آدمی محنت کش مزدور اس پہ کیا اثر پڑتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ غریبوں کے لیے محنت کشوں کے لیے مزدوروں کے لیے زندگی آپ آسان بنا رہے ہیں ان کے لیے آپ کوئی صورتحال بہتر کر رہے ہیں آپ کو صاف پانی کا انتظام کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے دوائی کا اور صحت کا کوئی انتظام کر رہے ہیں کوئی اس طرف توجہ دیں جہاں دینے کی ضرورت ہے جی فواہ چودری صاحب آ جاتے ہیں جی پریس کنفیرس میں کر کے فواہ چودری صاحب تو بعد میں آئے ہیں پی ٹی آئی میں جسٹس وچی تو پرانے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور ان کو خود پریمیس نے عمران خان نے آپ کو پتا صدر کا کینیڈیٹ بھی نامزد کیا تھا تو وہ جو باتیں کیا وہی تو فواہ چودری صاحب نے کہا کہ وزیر آزم نے ان پر احسان کیا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ احسان کیا یا نہیں کیا یہ جو باتیں چل نہیں ہیں یہ اس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن ایک بات ہے نا جسٹس صاحب نے وزیر آزم جو اس وقت ملک کے سربراہ ہیں اور ظاہر جو اخلاقیات کا درد دیتے ہیں ان کی دیانتداری پر سوال اٹھایا دیکھیں میں آپ کو عرض کروں اس سے پہلے بھی ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو خود آ کر قوم کے سامنے ایک خطاب کرنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ ان کا سورس آف انکم یہ ہے یہاں سے وہ اپنا گھر چلاتے ہیں یہاں سے وہ اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں اور جیسے چالیس سال پہلے کے رسیدیں آگے نے فلیٹ کی کہ ہم نے یہ فلیٹ بیچا اور یہ بیچا اور وہ بچا اور وہ رسیدیں اور ان کو تو سپریم کورڈ نے امانت اور دیانت کا سیٹفکیٹ جاری کیا ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صادق اور امین کا جو سیٹفکیٹ جاری ہوئے وہ اس پر پورا اترتے اور آکھے بتا دیتے بجائے اس کے روز فوہ چودری صاحب جواب دیتے ہیں اور ملک میں ایک نیا تماشا لگا ہوا ہے اس سے کیا ملے گا اس پیان سے کیا فرق پر ہے یعنی وہ کورٹ میں جاتے ہیں ان کے خلاف کے جناب انہوں نے الزام آئد کیا خود جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں ظاہرین چیزوں کی رسیدیں تو ہوتی نہیں ہیں یہ تو کیش ہے جو کیش دیا جاتا ہے اب جن پر انہوں نے الزام آئد کیا جہانگیر ترین صاحب انہوں نے بھی تردید کر دی انہوں نے کہا میرا اس وقت جو بھی معاملات ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ مگر میں یہ واضح کرتا ہوں کہ میں نے کبھی ان کے گھر کا خرچہ نہیں چلائے تو پھر کیا رہ گیا مطلب کیوں کیا کی ذاتی نویت کا معاملہ ہے ہماری عدالتیں اس لیے بیٹھی ہوئیں کہ اس قسم کی مقدمات کو نپٹائیں اور اس قسم کی چیزوں کو ڈسکس کیا جائے میں سمجھتا ہوں اس کا کچھ نہیں ہوگا دو چار دن دازنین یہ کیس چلے گا اسی طرح ادھر سے بات ہوگی ادھر سے بات ہوگی بس اسی طرح عمام کے سامنے پھر کوئی اور ایشو آ جائے گا پھر اور اس ایشو پہ یہ بنیادی طرح پر سارے نان ایشوز ہیں اصل جو اس مول کے ایشو ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ان کے حل کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا کیوں کہ پاکستان جو ہے ایک طبقہ ایسا ہے جس کے کوئی مسائل نہیں ہے وہ ان کے پاس وسائل کی بھرمار ہے ایک طبقہ وہ ہے اب میڈل کلاس نہیں رہی پاکستان میں ایک طبقہ وہ ہے جس کے مسائل ہی مسائل ہیں وہ صبح شام یہ سوچتے ہیں کہ بروٹی کیسے پوری کرنی ہے فیس کیسے پوری کرنی ہے بجلی کا بل کیسے دینا ہے گیس کا بل کیسے دینا ہے پیٹرول کے پیسے کہاں سے پورے کرنی ہے ان کے لیے یہ ہے یہ اب صرف نان ایشوز پیدا کیا کے لوگوں کی توجہ ہٹائی جاری ہے اور ایک نئی ایشو کی طرف لگائی جاری ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سیاسی ٹیکٹکس سمجھ لیں یہ ٹیکٹکس کس کی طرف سے ہیں مطلب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا سیاسی ٹیکٹکس ہے کون اوپر آنا چاہ رہا ہے میں آپ کو عرض کروں یہ حکمران طبقہ ایک ہے چاہے وہ کسی اور جماعت میں ہو کسی اور جماعت میں نہ ہو کئی ہے کئی نہیں ہے یہ سارا طبقہ ایک ہے یہ ایک طبقہ اپوزیشن، حکومت، جرنیل یہ سارا حکمرانوں کا ایک طبقہ ہے اور وہ اپنے طبقے کو مختلف اس کے متحفظ بھی کرتے رہتے ہیں اس کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور آگے بھی چلاتے رہتے ہیں یہ جسس وجیدید صاحب کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری باتیں کریں گے اس ملک میں بیس نمبر کے بعد میں نے آپ کو ایک پروگرام میں کہا دا کہ بیس نمبر کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ایسی آئیں گے کہ جس پر پرائمیس عمران خان کو بھی حیرت ہوگی تو وہ آنی شروع ہو گئی ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا احمد محمود صاحب جو ہیں وہ لندن میں ہے جہانگیر ترین صاحب لندن میں ہے احمد محمود صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی ہے اور آنے والے دو ہفتے آپ دیکھئے گا کہ پھر آپ ریکارڈ رکھنے جائے گا آنے والے دو ہفتوں میں بڑے اہم فیصلے ہونے والے ہیں اور پاکستان کے پولیٹیکل میدان میں بڑی تیزی آنے والے ہیں یہ اس کی جانبے ایک قدم ہے جو اس وقت چل رہا ہے جو پاکستان میں ایک سیاسی تبدیلی آنے والی ہے اس کا یہ ایک شاخصان ہے یہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا اس کے ساتھ ہم ذکر کریں گے گوادر کا بھی ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین آج کے پروگرام میں ایک اچھی خبر جو کہ گوادر کے حوالے سے اور ان کے مظاہرین کے حوالے سے کہ ان کا دھرنا ختم کر دیا گیا سیجاترین صاحب یہ خبر تو آپ کے پاس یقینا ہے کہ آج حسد عمر صاحب بھی گئے زبیدہ جلال صاحبہ گئی ہیں اور ایک تحریری معاہدہ ہوا ہے جس پہ ان کے تمام مطالبات کو تسلیم کیا گیا غیر کرونی فیشنگ کے حوالے سے ٹولنگ کے حوالے سے باقی بھی اور یہ کہا گیا ہے کہ اس پر عملی قدم ہوگا یہ خالی اعلان نہیں ہے آج بڑی گفتگو کی اسد عمر صاحب نے پھر وزیراعہ بلجستان نے بھی ان سے پہلے ظاہرے وہ گفتگو کر رہے تھے تو یہ ایک اچھی پیشرفت آج دیکھیں یہ بہت اچھا ہوا ہے بہت اچھے اقدامات ہیں ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے اور ہم وہاں جو دھرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی رابطے میں رہیں گے اور یہ بھی دیکھتے رہیں گے کہ جو تحریری معاہدہ ہوگا ہے اس پر عمل درامت ہوا ہے کہ نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا تاکہ حکومت کے لوگ جو ہیں اور وہ باقی وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پریشانی کے سامنا نہ ہوتا اور یہ مسئلہ پہلے ہی حال کر لیتے ہیں کیا فرق پڑنا تھا تو ریاست کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مسائل جلدی حال ہو سکتے ہیں ان کو حل کرنا چاہیے اچھا اس میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آج صدمر صاحب نے کہا کہ بازی میں تو بلوجستان میں صرف علانات ہوتے رہے ہماری حکومت نے اعلان بھی کیا اور زمین پر گراؤنٹ پر ہم پریکٹیکلی کام بھی کر رہے ہیں دیکھیں کسی دن ہم اس پر پروگرام رکھیں گے آصر زرداری صاحب نے حقوق بلوجستان دیئے یہ ساری چیزیں آگے آئیں ہیں اور ہم پورا بلوجستان پر پروگرام کریں گے کہ کس کس حکومت نے بلوجستان کے لئے کیا کیا دیا تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں کس حکومت کو بھی سامنے آ جائے گا کیا اقدامات کی ہیں اچھا اس کے ساتھ چلیں یہ ایک اچھی پیش رفت تھی تو ہم نے کہا اس پر ہم بات کر لیں اس کے ساتھ ساتھ زیادرین صاحب آج کرپشن سٹوری کے حوالے سے جو آپ پولیکلینک کے حوالے سے مسلسل ہم فالو اپ کریں اسی پروگرام میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں ایک اور خبر پولیکلینک کے حوالے سے سامنے آئی اور اس کی میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ڈیٹیلز بتا دیں کہ ڈینگی کٹس جو ہیں وہ زائد المیاد نکلی ہیں ان کو سیل بھی کیا گیا یار دیکھیں یہ جو وفاقی دارالحکومت کا ہسپتال ہے نا پولیکلینک اس میں بہت بڑے وسیع پیمانے پر کرپشن کی خلاف ایک آپریشن کی ضرورت ہے یہاں بہت تباہی تباہ کن کرپشن ہو رہی ہے اور اس کرپشن کی وجہ سے جو عوام ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اب ہوا یہ کہ یہ جو پولیکلینکس میں ڈینگی ٹیسٹ کرنے کے لئے کٹیں آتی ہیں جس سے آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ اکسپائر ہو گئی اچھا اکسپائر ہونے کے بعد وہ جو ٹھیکے دار تھا جس سے لی گئی وہ بندہ بھی اثرائز نہیں تھا دینے گا ہسپیٹلز کو لیکن لے لی گئی اس سے وہ لے کے اکسپائر ہو گئی پھر ان کو بلایا اس کمپنی کو ایسا نہیں ہوتا جو چیز اکسپائر ہو جاتی ہے ہسپیٹل میں ایک کمیٹی بنتی ہے کمیٹی بننے کے بعد جس میں وزارتیں صحت کے لوگ بھی ہوتے ہیں ڈراغ انسپیکٹر بھی ہوتا ہے وہ اس کو پھر ان لوگوں کے سامنے جس کمپنی نے یہ سپلائی کی ہوتی ہیں ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے واپس نہیں کی جاتی ہیں یہ کٹیں واپس دے دی گئیں اس کمپنی کو اس کمپنی نے جو اکسپائری سٹکر تھا وہ تبدیل کر کے دوسرا سٹکر لگا دیا گیا اچھا آپ ظاہر ہے پولیک لینے کے جو لوگ ہیں جس میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان بہار چیزوں کو نہیں پتا ہوتا پولیک لینے کے ایک ایک چیز باہر آتی ہے اور میں پہلے اپنے کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ ہسپتالوں کو ڈاکٹر چلاتے ہیں ہسپتال ہسپتال کے طریقے سے چلتے ہیں ہسپتال کبار خانے کے طریقے سے نہیں چلتے کہ آپ ہسپتال کو کبار خانہ بنا دیں یہ کوئی کبار خانہ ہے کہ جناب یہاں جانو انہوں کے آپ نے ٹیسٹ کرنے ہیں کہ اکسپائری یہ کٹوں سے جناب لاکھوں روپے کی آپ نے کٹیں خرید دی ہیں اکسپائر ہو گئی ہیں اور وہ لی باٹری میں بھی آپ نے بھیج دی ہیں لی باٹری میں استعمال کر رہے ہیں لوگ لی باٹری میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کا خدا کا خوف کھا ہے یہ تو انسانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے اور پرانت ریزرٹس آئیں گے اس کے اور میں سمجھتا ہوں فیصل سلطان صاحب کو اس پہ توجہ دینی چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پولی کلینک میں وہ جناب دوبارہ آگئی سٹکر ان کے تبدیل ہو گئے اور وہ دیٹس چینج ہو گئی پھر ڈراغ انسپیکٹر کو بتایا گیا ڈراغ انسپیکٹر آئے انہوں نے آکے سیل کر دیا لیکن اب ہو کیا رہا ہے جب یہ سیل ہو گئی جو سٹور کا انچارج ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے تھا جو سٹور کی پر ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا جس نے یہ رکھا اس حوالے سے جب میں نے وہ ڈاکٹر شاہد انیف صاحب جو ہے نا وہ بڑے مطلب پھر کہتے ہیں ان کے بڑے چاہنے والے بھی کہتے ہیں جی آپ ہمارا موقف دیتے ہیں کہاں سے موقف لیں آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں آپ آتے نہیں سامنے میں نے رات کو ڈاکٹر شاہد انیف صاحب کو بھی کہا ان کو بھی میسج کیا ریکارڈ پر موجود ہے میرے پاس کہ آپ ای ڈی ہیں اور آپ اس کا آکے جواب دیں اپنا پوائنٹ آویو دیں پھر وہ ڈپٹی ای ڈی ہیں ڈاکٹر امان اللہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب کہتے ہیں میں بہر وقت نمازیں پڑھتا رہتا ہوں کہ بھئی نمازیں پڑھتے رہتے ہو وہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے آپ پڑھیں نمازیں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ ہر سال حاج بھی کریں نمازیں بھی پڑھیں یہ غریب لوگوں کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں آپ وہاں بیٹھیں گے میں نے ان کو کہا تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ جی ہمارے ہیں جبار بھٹو صاحب جو ہمارے سپوکس میں ہیں وہ آپ سے بات کریں گے میں آج خود جون سے ملا جبار بھٹو صاحب سے اور میں نے ان کو کہا جی آپ بتائیں انہوں نے کہا جی کہ مجھے ای ڈی صاحب نے کہا ہے کہ آپ سائج ٹی وی والوں کو یہ بتا دیں کہ جو سٹور کیپر ہے اس کے خلاف ہم نے ایکشن کر دیا ہے اور اب ہم اس کی انکواری کر رہے ہیں کہ اس میں کون کون ملوظ ہے میں نے کہا جی ایکشن کی ذرا ڈیفینیشن کریں کہ ایکشن کی دیفینیشن کیا ہے کیا آپ نے اس کو مطل کر دیا ہے بتا یہ چلا ہے کہ ابھی کچھ نہیں کیا ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں کسی اور جگہ اس سے بھی کسی اچھی جگہ پہ ان کو لگا رہے ہیں اگر یہ اس طرح کی بات ہوگی پھر ہم بات کریں گے تو ہمیں کہیں گے جی سائج ٹی وی والے تو یک طرفہ ساری کاروائییں چلاتے ہیں بابا آپ آئیں ہم تو بار بار ڈاکٹر شاہد انیف صاحب کو ڈاکٹر امان صاحب کو ان کے سپوکسمن ڈاکٹر جبار کو اور میری ڈاکٹر افتخار نارو صاحب سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا جی میں نے تو بوسٹر لگوایا تھا میں تو بیمار ہو گیا تو میں مجھے نہیں پتا یہ ساری صورتحال کیا ہے میں نے سب کو کہا جی آپ آئیں اور آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوا یہ کس نے کٹیں لیں یہ کٹیں کیسے ایکسپائر ہوئیں اور پھر پولی کلینک کے سٹور سے یہ کٹیں کیسے واپس سے لیں گئیں جس جب کا کانونی طور پر واپس نہیں جا سکتی واپس نہیں جا سکتی ان کو زائع کرنا تھا اور پھر یہ واپس گئیں پھر اس کا کوئی ریکارڈ ہوگا واپس جانے کا سٹور سے گئی ہے پھر وہ آئی ہے ان کا سٹکر لگا دیا گیا ہے صرف سٹکر ایکسپائری ڈیٹ کا وہ کس نے ریسیب کی ہیں اس کا کوئی ریکارڈ ہوگا کسی کے پاس ہوگا کون کون اس میں ملوظ ہے کس کس کا فائدہ ہو رہا ہے یہ ذمہ داری کا تائین کیا جائے وہ ہمارے کونٹینٹ ایڈیٹر سینل سید کہتے ہیں ذمہ داری کا تائین نہیں ہوتا لوگ بچ جاتے ہیں ذمہ داری کا تائین ہونا چاہیے ڈاکٹر شاہد حنیف صاحب میں سمجھتا ہوں کمزور افسر ہیں وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور بلکہ ڈاکٹر امان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی تو ٹانگیں کافتی ہیں کہ ان کو آکے پریشر ڈال دے تو وہ یہ ایکشن نہیں لیتے وہ نہیں لیتے اگر وہ ایکشن نہیں لیتے تو پھر انگلی ان کی طرف جاتی ہے کہ وہ کیوں نہیں ایکشن لے رہے سر دیکھیں یہ چار ہزار پانچ سو سے زائد ٹھیک ہے یہ تقریباً کٹس ہیں جو زائد المہیاد تھیں اور تقریباً چار ہزار پانچ سو لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں یہ ایک عام آدمی کا اور مریض ہے جو اس کا زندگی کا معاملہ ہے اور کیپٹل کا بڑا مصروف ہسپیٹل ہے یہ بہت اہم ہسپیٹل ہے اس پہ اگر ایکشن نہیں ہوتا اس سے پہلے اس کے سجادترین سب پولیکرینک کہ ہم مختلف شعبوں کے حوالے سے کرتے رہیں ہر شعبے میں ہی کرپشن ہے کبھی ایکسپائری ڈیٹس کی کبھی میڈیسن کا معاملہ ہے ماسک کا معاملہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا اس کے علاوہ جو وہاں پہ کام ہونے تھے اور جو فنڈ جاری ہوا اس کے حوالے سے ہم نے بات کی یعنی ہر شعبے کے اندر وہاں پہ ہمیں کرپشن سٹوری نظر آ رہی ہے تو کیوں میک میں صحت اس پہ کیوں نہیں کام کر رہا آپ یہ دیکھیں کہ پونے تین عرب سے زائد کا بجٹ ہے جس سے اس قسم کی چیزیں خریدی جاتی ہیں آپ بتائیں کہ غریب آدمی کے ساتھ آپ امرجنسی میں چلے جائیں مجھے اوزینک صاحب نے بتا آپ امرجنسی میں چلے جائیں امرجنسی میں لوگوں کے ساتھ چند ورن جیسے سلوک ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک رش زیادہ ہوتی ہے دھکے دیے جاتے ہیں لوگوں کو اس کی طرف کوئی تو وہ جو نہیں دے رہے سیول ورک پر ایڈ آرڈٹ پہرے بنے ہوئے ڈاکٹر مانولا صاحب پر سیول ورک آج ان کو کہے وہ جناب دیواریں بھی گرا دیں گے چونے صفیتی بھی کروانا شروع کر دیں گے بابا ڈاکٹروں کا یہ کام نہیں ہے ڈاکٹروں کا کام ہے ہسپٹل چلانا ڈاکٹروں کا کام کبار خانے چلانا نہیں ہوتا کبار یہ کبار خانے چلاتی ہیں ہسپٹل کو کبار خانہ کر دیا پھر کہتے ہیں سجادترین یہ باتیں کرتا ہے بابا آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی ٹکٹیں جو ہیں یہ پینتالیس سو کٹیں جو قبضے میں لی گئی ہیں جن کو سیل کیا گیا ہے ان کا کوئی طور ریکارڈ ہونا چاہیے نا بابا یہ کیوں ہوئی ہیں یہ واپس کیوں کی گئی ہیں اس پر سٹیکر کیسے لگی ہے بلکل یہ ذمہ داروں کا تائیہ ہونا چاہیے اور سزا ہونی چاہیے ایک چھوٹی سی بات ایف آئی اے جو انکواری کر رہی ہے مختلف چیزوں کی اس میں میں اس کو فالو کر رہا ہوں اور کچھ لوگ بڑے اعتماد سے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں جو اس میں ملووظ ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہوتا ہمارا کچھ نہیں ہوتا میں نے اس پہ ڈی جی ایف آئی اے سے بھی رابطہ کیا ہوا ہے جناب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا آپ دیکھئے گا آنے والے دنوں میں کس کس کو آت کرنی ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ عام آدمی کے لیے جو معاملات ہیں مسائل ہیں اس میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے نہ کہ مشکلات اور پھر کرپشن کے خلاف جس شعبے اور جس محقبے بھی اس کے خلاف اقدام ہونا چاہیے اعتزاز ناکی اور سجادترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ